اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم یہ جانتے ہیں کہ روزے کی فدیہ کون دے سکتا ہے شریعت میں کس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ رکھنے کے بجائے روزہ کے بدلے فدیہ ادھا کرے تو ناظرین اس بارے میں ارض یہ ہے کہ فدیہ کا حکم صرف شیخ فانی کے لیے ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہے اور شیخ فانی سے مراد وہ شخص ہے جو بڑھاپے کے سبب اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ اس میں حقیقتا روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو نہ صدی کے دینوں میں نہ گرمی کے دینوں میں نہ لگاتار آ نہ ہی متفرق طور پر اور آئندہ زمانے میں بھی ضعف اور کمزوری بڑھنے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کی بلکل ہی کوئی امید نہ ہو چنانچہ آلہ حضرت علیہ الرحمت وریدوان فتح وریدوان جل نمبر دس صفہ نمبر پانس سو اکیس میں تحریر فرماتے ہیں بعض جاہلوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ روزہ کا فدیہ ہر شخص کے لیے جائز ہے جبکہ روزہ میں اسے کچھ تکلیف ہو ایسا ہرگز نہیں فدیہ صرف شیخ افغانی کے لیے رکھا ہے جو بسبب پیرانہ سالی یعنی بڑھاپے کی وجہ سے حقیقتن روزہ کی قدرت نہ رکھتا ہو نہ آئندہ طاقت کی امید کے عمر جتنی بڑھے گی زوف اڑھے گا اس کے لیے فدیہ کا حکم ہے علیہ حضرت علیہ الرحمت وردوان فتح و رضویہ میں ایک دوسر مقام پر تحریر فرماتے ہیں کفارہ اس وقت ہے کہ روزہ نہ گرمی میں رکھ سکیں نہ جاڑے میں نہ لگاتار نہ متفرق اور جس عذر کے سبب طاقت نہ ہو اس عذر کے جانے کی امید نہ ہو جیسے وہ بڑھا کے بڑھاپے نے اسے ایسا ضعیف کر دیا کہ قضا روزے متفرق کر کے جاڑے میں بھی نہیں رکھ سکتا تو بڑھاپہ تو جانے کی چیز نہیں ایسے شخص کو کفارہ کا حکم ہے اسی طرح اہل سنت کے مشہور عالم دین صدر شریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی فتاوہ امجدیہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر 396 میں تحریر فرماتے ہیں جتنے روزے فوت ہو گئے ان کی قضا رکھے کفارہ کی کچھ حاجت نہیں نہ فدیہ کی ضرورت اور اسی کے حاشیہ میں مذکور ہے کہ جتنے روزے ذمہ ہیں جب تک اس کو قوت ہو فرض ہے کہ ان کی قضا کرے قوت ہوتے ہوئے ان کا فدیہ ادا کرنا کافی نہ ہوگا